آج میں سائیکل اٹھا کر کہاں جا رہا ہوں دراصل 1947 سے پہلے کچھ ایسی جگہ آج بھی بچی ہیں جو اتیاز کے پندوں میں کہیں نہیں ملے گی پھر میں نے گوگل میپ کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی وہیں ملا مجھے بلیا لے گا ہوں اس کے پاس میں حصتی تھی ایک بہتی پرانی جگہ جو کی انگریجوں نے بھی اس کا استعمال کیا اور مسلمان لوگ اس کو پانی کے ستروت کے روپ میں استعمال کرتے تھے اور آخر کار میں آج یہاں جا پہنچا دراصل دوپیر کا سمیہ تھا اور اس کے بارے میں بہت ساری کتھائیں بھی یہاں کے لوگ بتاتے ہیں چلو اب اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ویڈیو میں آ چکے ہیں تو آپ لوگوں کا سبھی کا سواگت ہے یہ کونسی بات سالک رکھئے بھائی کوئی پڑھ سکے تو پلیز اس کو پڑھ لینا کیا لکھ رکھ ہے اس کے اوپر یہ ساید اس کا نام ہے یہ کس نے بنوائیا تھا ساید اس کا مسلمان نہیں بھاسا میں ہے یہ ساید دیکھ لینا ار ار مادے ہو دوستو میری یوٹیوب فیملی کو سبھی کو ہماری طرف سے نمسکار آج میں ایک ایسی لوکیشن پر پہنچا ہوں جو اتیاز کے پندوں میں کھو گئی مطلب اس کا کہیں جگر ہی نہیں ہے جو کی 1947 سے پہلے کی ہے انگریجو کے سمیں انگریجو نے اس کو بنوائیا تھا اور ایک ایسے گاؤں کے بیچ میں جہاں پر پانی کا کوئی دور دور تک ستروت ہی نہیں ہوا کرتا تھا یہ پانی کٹھا کرنے کے لیے بنای گئی تھی اور بہت دور دور سے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ تقریباً چھ میل دور سے یہاں پر لیڈیز لوگ گاؤں والے پانی لینے آتے تھے اور آج اس کی عالت کچھ ایسی ہے مسلمان جب یہاں پر رہتے تھے پاکستانوی باجند کے بعد میں وہ اپنے پاکستان چلے گئے اس جگہ کے بارے میں نہ تو وکیپیڈیا کچھ بتا رہا ہے نہ گوگل کچھ بتا رہا ہے میں نے اس کو کہیں پہ بھی دیکھا نہیں اور میں نے آن لائن اس کو بہت کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی اور یہ جگہ ہے مغانی کھیڑا سے تین کلومیٹر دور بلیالی گاؤں کے بیچ میں ہی ہے اور یہاں کا ایریا کچھ ایسا ہے اس لئے انگریجو نے اس کا سولیشن نکالا اور یہاں پر ایک ڈگگی بنا دی تاکہ جب بھی بارش ہونا تو اپنا سارا پاڑی اس میں کٹھا ہو جائے آس پاس کے گاؤں کے لوگ رہتے تھے ان سب کو پاڑی کا ستروت مل جائے اور اس کے پچھلی طرف بھی کچھ بہت ساری چیز بنا رکھیں آج آپ کو یہاں کا پورا ٹور دیتا ہوں میں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی انٹرو میں دیکھا تھا یہ دیکھیں اور بتاتا ہوں کی یہ جگہ کیسی اور کیسی دیکھتی ہے رام رام دو رام رام اس کا بارہ کی میں جانو ہو یا جو ڈگگی بن رہی ہے کی میں کوئی جان کاری نہیں پیاؤ بولو اس نے آج آپ نے پیاؤ 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 پ اور اب تک میں جتنے بھی اسٹوریکل پلیس پہ گیا ہوں میرے کو یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ زیادہ تر چیزیں اسی طرح سے بڑھائی گئی ہیں اس طرف بھی ایک کمرہ ہوتا تھا پہلے کی آرکیٹیکچری جو تھی ایک یوز پہ کام کرتی تھی ایک آئیڈیا پہ کام کرتی تھی چاہے آپ بانگڑی کا کلہ دیکھ لو یا پھر گزری محل دیکھ لو یا پھر ایکس وائزر اگر آپ کوئی بھی پرونے چیز دیکھنا چاہو تو آپ کئی پہ بھی ٹریول کر رہے ہو یا پھر میرے بہت زیادہ دوست کئی پہ گوم کے بھی آ چکے ہوں گے کلے بغیرہ میں تو زیادہ تر آپ لوگوں کو یہی دیکھنے کو ملا ہوگا سیم ٹھنگ سا ہے اور بڑھانے کا ترکہ لگ سب کا سیم سا ہی ہے یہاں پر ایک پکسی کا انڈا ہے دیکھو یہ انڈا ہے اس کو مطلب چھوٹے نہیں ہے اس کے بعد میں نکت ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو چھوٹے نہیں ہے آپ لوگوں کو دکھا دیا یہ کچھ لکھ رکھا ہے کہ اس جنم میں نہیں تو اگلے جنم میں ملیں گے کالی مچو کالی اگلے جنم کا کسی کو پتا نہیں لیکن اس جنم میں تو جو کچھ ہمارے آتھ میں ہے اس کو بٹوری لیں ہم یہ دوار ہے یہاں کا اور ایک یہاں مطلب ایک چیز اور ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو شیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اکثر سننے میں آتا ہے کہ بہت ساری یہاں پر گٹنا ہی ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ یہاں پر ہمیشہ یہ کچھ نہ کچھ گٹنا آپ لوگوں کو ملے گی ہوتی ہوئی سارے ہیں سارے ہیں تھوڑی شی ڈرامنی شی وائب ساری ہیں یہاں پر سچ میں اب میں پرسنل یہاں پر گومنے آیا ہوں تو میرے کو پتا چل رہا ہے کہ ہے بھائی تھوڑا سا یہاں یہ جو ایریہ ہے نا بلکل سنسان سا ہے اور یہاں پر آئی دن آج سے ہوتی رہتے ہیں ضرم کے لیے بھی اس کو نایک ہوت سپورٹ بنا رکھا ہے یہ اس شمی کا پرانا کوا آج بھی گہ رہا تو ہے بھائی پانی بھی ہے اس میں تو میرا یہ جگہ دکھانے کا مطلب صرف یہ گئی ہے کہ بھائی میں ہمیں ایسا ایسی جگہ پہ جات گھومتا ہوں جو کی دنیا سے بہت دور ہے اور جس کو کبھی تیاس کے پن میں دکھائی نہیں گیا جس میں گوگل بھی نہیں بتاتا یہ چیز آپ کئی پہ بھی سرچ کرنا آپ کو گوگل پہ بھی نہیں ملے گی اور یہ یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو میں نے ہی اپلوڈ گیا ہے یہ دیکھئے کوئے کا نشان تو ہے لیکن پتہ نہیں کوئا تھا یا نہیں یہ کیا ہوتا تھا اس کے نیچے ہوگا کوئا اس کے نیچے ڈگ گیا بھائی یہ نشان بنا رکھا اس کو اوپر اٹھانے گا چھیکھا ہے ہل بھی نہیں رہا میرے سے تو بھائی سا پورا گھر اکو آیا تو بھائی پورا بھڈا اکو آیا نیچے پانی ہے اب جس چیز کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کے نیچے کوا ہے یہ بھی پانی کا ستر ہوتی تھا کل بلا کے اگر کاج آئے نا یہ دیکھئے یہاں سے اب سمجھ آیا آپ لوگو آپ لوگو بتاتا ہوں میں کیا سی نہیں ہے یہ ایک ڈگگی ہے یہ ایک ڈگگی بنا رکھی ہے اور اس کے چاروں طرف چار دیواری ہے یہ دیکھئے یہ چاروں طرف چار دیواری بنا رکھی ہے اور جب بھی باریس ہوتی تھی جب بہت زیادہ باریس ہوتی تھی تو اس کی ڈالان ہے نیچے کی طرف ڈالان ہے یہ پوری کی پوری تو باریس کا پانی سارا کا سارا اکٹھا ہو کے اور اس میں یہ سروت دے رکھا ہے پانی اندر جانے کا مطلب اس ایریے میں جتنی بھی باریس ہوگی سارا کا سارا پانی اکٹھا ہوگے یہ جو ہے نا ہول اس کے مادنے سے سارا اس ڈگی کے اندر ہی کٹھا ہو جاتا تھا یہ دیکھو اس سارا اس کے اندر ہی کٹھا ہو جاتا تھا اور پھر یہاں سے اپنی جو بھی گاؤں والے تھے اپنے برتل لے کے آتے تھے اور اس سے ڈگی سے پانی بر بر کے اپنے گھر پہ لے جاتے تھے یہ سین ہے اور ادھر ایک کوہ بنا رکھا ہے اگر کسی کو کوئے سے پانی لےنا تو کوئے سے پانی لے جاتا تھا اس کے پچھے بلکل ڈگی ہے جو میں نے ویڈیو کے پہلے دکھایا تھا شروعات میں اس ڈگی میں بھی پانی کو سٹور کیا جاتا تھا اس سے بھی لوگ پانی برتے تھے اپنے کپڑے دھوتے تھے ایک طرح سے پانی کا سطروت ہے اللہ آس پاس کے گاؤں کے لیے پانی کا سطروت بنایا گیا تھا اس کو تاکہ کسی کو بھی کوئی بھی پیاسا نہ رہے کیونکہ انگریجوں نے پورا دماغ لگا کے سسٹم بنا رکھے تھے یہ دیکھ لو چار دیواری پوری سٹریٹریجی دے کام کر رکھا بھائی ایسا نا پیر کی مزار بھائی بھی بنا رکھی ہے یہ اور دکھا دیتا ہوں ایک آکری لوگیشن بچی ہے اس میں کی ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں لوگ اکسر پارٹیاں کرتے ہیں اور کچھ نہیں یہ بابا پیر کی مزار ہے جائے بابا کی جائے بابا کی ایک لاسٹ لوکیشن رہتی ہے وہ ہے یہ کامرہ اس کو اور دکھاتا ہوں اور پھر اپنے یہ ویڈیو لگ کمپلیٹ ہو جائے گی یہی رہتا ہے بس یہ نہیں دکھایا تھا میں نے اس میں کیسین ہے یہ بھائی پرانی پرانی چیز ہے چیز ہے چیز ہے دوستو یہ شین تھا کھل ملا کے میں اس ویڈیو کا پورا سار بتاؤنا آپ کو تو ایک ایک منٹ لگے گی لیکن آپ کو سننا سن لینا اس کو یہ جتنے بھی مطلب جو لوکیشن جو کمرے بنا رکھے ہیں اس میں یہ تھا کہ جو لوگ بھی یہاں پانی لینے آتے تھے وہ یہاں پر بیٹھ گیا اور اپنا آرام کرس گئے ان کے ساتھ جو بھی سامان تھا ان کے ساتھ جو مویشی جن کے اوپر وہ آتے تھے اور اپنا پانی لے کے جانا ہوتا تھا تو یہ آرام کرنے کے لیے ایس تھا یہ کمرے بنا رکھے تھے ایک دو تین چھار ایک پچھے کی طرف ہے پانچ اور ایک اگر باریس ہو تو باریس کا سارا پانی اس کوئے میں اکٹھا ہو جائے ایک ڈگگی بنا رکھی تھی اور پھر برنے کے لیے بھی ایک جگہ تھی اس کے بعد اس طرف میں ایک کوئے جو میں نے آپ کو کوئے دکھایا اور اس سے پچھے ایک ڈگگی ہے جس میں پانی ایک سار اکٹھا ہو جاتا تھا اور اس اکٹھے ہوئے پانی کو پھر لوگ اپنے اپنے بر بر کے لے جاتے تھے برتنوں میں پہلے کی ہے یعنی کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا تھا جو کی ارکیٹیکچری دیکھیں جا رہی ہے بھائی ایسی جو چیزیں ہیں وہ لگ مسلمان بھائی بناتے تھے جتنے بھی ہیں یہاں کی بیلڈنگوں کی بناوٹ دیکھیں جائے تو مسلمان بھائی صاحب ایسے ہی کچھ بناتے تھے کوئی چیزیں اور انگریجوں نے پھر اس کو یوز لیا مطلب بہت ساری چیز ہیں دیکھنے کے لیے انڈیا میں الگ لگ جگہ پہ گومنے کے لیے بہت ساری چیز ہیں لیکن یہ چیز گوگل پہ کہیں نہیں دکھائے گا آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ بھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملے گی یہ پہلی ویڈیو میں نے یہ اپلوڈ کی ہے تو بھائی i hope کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو پیار دیں گے اور as a knowledge آپ لوگوں کو بہت مہتاپون لگی ہوگی تو ویڈیو یہی پر off کرتے ہیں ہم ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی لوکیشن کے ساتھ جہن جہ بارد